مسلم لیگ نون پیپس پارٹی کو جھٹکا لگ گیا چیئرمن پی ٹی آئی کا بھی اعتراف صحافی ارشاد بھٹی نے بڑی خبر دے دی نیجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے سینر صحافی ارشاد بھٹی نے کہا کہ نگران وزیراعظم کے لیے انوار الحق کا نام لیا جا رہا تھا مگر تبقہ نہیں تھی انوار الحق کا کر آئین کی بات کرتے ہیں کسی سیاسی سکینڈل میں ملوث نہیں ہیں مخالف بھی ان کی تعریف کرتے ہیں موجودہ امیدواروں میں ان کا نگران وزیراعظم بننا اچھا ہے نام لیا جا رہا تھا مگر توقع نہیں تھی بحیثیت انسان اچھے انسان ہیں آئین کی بات کرتے ہیں پڑے لکھے انسان ہیں متنازع نہیں ہیں کسی سیاسی سکینڈل میں ملوث نہیں ہیں مخالف بھی تعریف کر رہے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک غلطی نکال رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باپ کے ہیں اس موجودہ صورتحال میں جس طرح جو امیدوار سامنے تھے ان میں مجھے تو اچھی چوئس لگ رہے ہیں سینر صحافی نے کہا کہ حیرت یہ ہوئی کہ اس حاکڈار شاہد خاکان عباسی حفیظ شیخ جلیل عباس جلانی آؤٹ ہو گئے راجہ ریاض کے بقول ان کے امیدوار جیت گئے یہ پہلی بار ہوا کہ حکومت اور اتحادی جماعتوں کی بجائے اپوزیشن کا نگران وزیراعظم بنا ہے پی ٹی آئی کی بات کرتے ہوئے شاہد بھٹی نے کہا کہ اچھا ہوتا اگر یہ دونوں صوبائی اسیمبلی میں موجود ہوتے ان سے ضرور مشاورت کی جاتی حیرت یہ ہوئی کہ حساکڈار آؤٹ ہو گئے شاہد خاکان عباسی آؤٹ ہو گئے حفیظ شیخ وزارت عظمہ سے تو اس وقت تک آؤٹ ہو گئے جلانی برادرز آؤٹ ہو گئے راجہ ریاض صاحب جیت گئے اور ان کو یہ امیدوار بقول راجہ ریاض صاحب کے میرے امیدوار ہیں اور یہ بھی پہلی بار لگ رہا ہے حکومت اور اتحادی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں ان کی بجائے اپوزیشن لیڈر کا امیدوار نگران وزیر عظم بنائے عمران خان بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قومی اسیمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا اور صوبائی اسیمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی مگر اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو بھگتنے پڑیں گے انوار الحق کاکڑ پر بڑی ذمہ داری ہے الیکشن کے حوالے سے کافی شکوگو شبہات ہیں دعا ہے کہ یہ سرخرو ہو جائیں اور اچھے طریقے سے انتخابات کرا لیں عمران خان صاحب خود بھی مانتے ہیں ہمیں قومی اسیمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا اور صوبائی اسیمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی جو فیصلہ کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو بھگتنے پڑیں گے آپ ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت مشکل وقت چل رہا ہے ملک پر ملک بورانوں میں ہے الیکشن کے حوالے سے بہت سارے شکوگو شبہات ہیں